ادھر اسرائیل اور حماس کی لڑائی چل رہی ہے اور اسی لڑائی کے بیچ اب یمن نے بھی اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے جی ہاں یہ کوئی دھمکی یا چیتابنی نہیں ہے بلکہ باقاعدہ جنگ کا اعلان وہاں کے سینہ پر مخنے کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جنگ تب تک جاری رہے گی اسرائیل کے خلاف ہم اسرائیل کے اوپر تب تک حملے کرتے رہیں گے جب تک اسرائیل حماس کے اوپر حملے بند نہیں کرے گا اور اس اعلان جنگ کے بعد یمن کے طرف سے اسرائیل کے اوپر کروز اور ویلسٹک مسائل سے ہوای حملے کیے گئے اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ان کے حملوں کو اوپری اوپر نسٹ کر دیا اسرائیل میں ایک بھی مسائل نہیں گھری لیکن اسرائیلی سینہ نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ یمن نے ہمارے اوپر یہ جو حملے کیے ان ہوای حملوں میں ہمارے دو سینک مارے گئے ہیں تو بہت دن کے بعد اسرائیل نے اپنے سینکوں کے مارے جانے کے بارے میں بتایا ہے اب یہ جنگ اور بھی زیادہ بڑی بنتی جا رہی ہے کل باقاعدہ ہوتی سنگٹن کے پر وقتہ یحیہ سریعہ نے ایک ویڈیو جاری کر کے کہا کہ ہم اب کھلے طور پر جنگ کا اعلان کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف یہ ہمارا اعلان جنگ ہے اور یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک اسرائیل حماس پر حملے بند نہیں کرے گا ہم اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان یمن کے لوگوں کی مانگ پر کر رہے ہیں یمن کے لوگ چاہتے ہیں کہ اسرائیل گازہ کے لوگوں کو مار رہا ہے تو ہمیں بھی اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑنی چاہیے یا یا سریعہ نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل کے خلاف حملے لگاتار جاری رکھیں گے ہمارے پاس ویلیسٹک مسائل اور کروز مسائل ایسی ایسی ہیں جو اسرائیل کو نہ کوچنے چبا سکتی ہیں ڈرون کے ساتھ بھی ہم حملے کریں گے آپ کو بتا دیں کل یمن کے طرف سے جو مسائلیں داگی گئی تھی اس میں سے ایک مسائل اسرائیل سے پہلے جارڈن کے اندر گر گئی جس کے بعد جارڈن نے بھی اپنا اے ڈیفینس سسٹم تینات کر دیا ادھر سعودی عرب نے بھی اپنا اے ڈیفینس سسٹم تینات کر دیا آپ کی سکرین پر یہ جو میپ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یمن سے اسرائیل کے بیچ کی دوری کتنی ہے اور اس بیچ میں سعودی عرب بھی آتا ہے اور اسرائیل کے کنارے جارڈن بھی ہے سعودی عرب نے اپنا ڈیفینس سسٹم اس لیے تینات کیا کیونکہ سعودی عرب اور ہوتی سنگڑن کے بیچ بھی ایک جنگ چل رہی ہے بہت ٹائم سے سعودی عرب کو یہ ڈر ستانے لگا کہ اسرائیل کے اوپر جو مسائلیں یمن کے طرف سے چھوڑی جا رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ یمن کے ہوتی سنگڑن ہمارے اوپر بھی وہ مسائل چھوڑ دے کیونکہ یمن سے اسرائیل کے بیچ کی دوری جو ہے اس بیچ میں سعودی عرب بھی آتا ہے تو سعودی عرب نے بھی اپنا ڈیفینس سسٹم تینات کر دیا اب سعودی عرب ان ساری مسائلوں کو اوپری اوپر ختم کرنے کی کوشش کرے گا جو یمن کے طرف سے اسرائیل کے اوپر چھوڑی جائیں گی لیکن یمن کے ہوتیز بھی کافی زیادہ چالاک ہیں انہوں نے یہ جو مسائلیں چھوڑیں یہ کافی اوچائی سے چھوڑیں سعودی عرب کا جو ڈیفینس سسٹم تھا اس کے اوپر سے ہو کر وہ اسرائیل میں جا کر گریں لیکن اسرائیل کا دعبہ ہے کہ ہم نے ساری مسائلوں کو اوپری اوپر نسٹ کر دیا تھا لیکن یہ جنگ فیلال اب بڑی بنتی جا رہی ہے اسی بیچے خبر آ رہی ہے ایک امریکی دیش بولیویا نے اسرائیل سے اپنے سارے سنبند ختم کر دی ہیں لیٹن امریکی دیش بولیویا نے کہا ہے کہ اسرائیل جس طرح سے سیرنے کاروائی گازہ کے لوگوں پر کر رہا ہے یہ سراسر غلط ہے لہٰذا ہم اسرائیل سے اپنے سارے راجنائک سنبند ختم کرتے ہیں بولیویا پہلا ایسا امریکی دیش ہے جو اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف ہوا ہے اسرائیل سے اپنے سارے سنبند ختم کیے ہیں آپ کو بتا دے بولیویا کے سنبند پہلے بھی اسرائیل سے کافی اچھے نہیں رہے ہیں 2019 میں تھوڑا سا قریب آئے تھے یہ لوگ لیکن ایک بار پھر سے اسرائیل کی اس حرکت پر بولیویا نے لیٹن امریکی دیش ہے اس نے سارے سنبند ختم کر دیئے ہیں فیلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی لیٹیسٹ اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں